میڈیا کے اوپر میں انڈین میڈیا پہ کافی آتا رہتا ہوں مدیر حیدر صاحب بھی کافی آتے رہتے ہیں وہ ان کو پاکستان کی domestic position کا زیادہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا اور ہے ہمیں انڈیا کے اندر کیا اور ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے صرف ایک ریپورٹ بنتی ہے میڈیا کے اندر جنرل پاکستانی میڈیا کے اندر جو انڈین فالٹ لائنز ہیں اس کی discussion نہیں ہوتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی انڈین آپ بندے کو پکڑنے وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ چانتا ہے نمازکار دوستو یہ ہے وارل فیکٹ اور اس ویڈیو میں دراصل کمر چیما یہ بتا رہا ہے کہ انڈین لوگو کو یا پھر کہے کہ انڈین سیویلین کو پاکستان کے انٹرنل پروبلمز یا پھر کہے کہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے اگر اسی چیز کو کمپیر کرے پاکستان کے لوگو کو انڈین پولیٹکس یا پھر انڈین انڈیا کی انٹرنل میٹر کے بارے میں جب یہ دو چیز کمپیر ہوتی ہے تب ایسا لگتا ہے کہ انڈین لوگو کو پاکستان کے لوگو کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے دراصل دوستو سیچویشن ایسی ہے کہ دوزار سولہ کے بعد جب سے بھارت میں انٹرنیٹ ایک فری جیسا ہو چکا ہے تب سے انڈیا کے لوگ ورلڈ پولیٹکس کو یا پھر کہے کہ ورلڈ کی جو بھی بڑی بڑی کٹنا ہے ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے میں اچھو پہ رہتے ہیں اور اس میں پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ہم کو نولیج تو پرویڈ کرتا ہے لیکن ساتھ میں انٹرنیٹ بھی پرویڈ کرتا ہے جیسے کہ عمران خان ایک بہت بڑا نمونہ ہے تو جب بھی اس کی سپیچ ہم سنتے ہیں تب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ ہو رہے ہیں اور ایسا انٹرنیٹ کون چھوڑنا چاہے گا اور پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب وہاں پہ ڈیموکریسی کم رہی ہو کسی نہ کسی ڈکٹیٹر نے وہاں پہ اپنا ساسن چلایا ہے تو جب ایسی کوئی ڈاکیومنٹری ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم دیکھنا بھی پسند کرتے اور انٹرنیٹ ہونا بھی پسند کرتے ہیں اور ایسی سیچویشن میں اور پاکستان کی اتنی بڑی ہسٹری ہے بھی نہیں ستر سالوں کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا سمیہ لگتا ہے کسی کنٹری کی انٹرنل پولٹیکس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا سمیہ لگتا ہے بہت تھوڑا سمیہ لگتا ہے تو کمر چھما کو یہاں پہ لگتا ہے کہ بھارت کے لوگ کو پاکستان کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے پاکستان کے لوگ کو بھارت کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بہت زیادہ اگر ٹیرل فنڈنگ کے اوپر کافی سختیاں کی ہیں ساری جگہوں پہ اور جہاں پہ پاکستان کا ذرا سا کوئی نام بھی لے دیتا ہے بالخصوص انڈیا کی طرف سے تو ہمارے اوپر بہت زیادہ سکروٹنی ہماری شروع ہو جاتی ہے سٹیٹ لیول کے اوپر لیکن انڈیا کے بارے میں پہلے بھی ہم بہت سارے ثبوت دکھا چکے ہیں پوری دنیا کو اور آج کے یہ جو ثبوت ہیں یہ کلیر کیس ہے ٹیرل فنڈنگ کا اور انٹرنیشنل سوائل کے اوپر پروکسی نہیں لڑی جاری بلکہ برائے راس بلوچستان کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان شواہد کو دیکھتے ہوئے اپنی کوئی نہ کوئی سوچ تبدیل کرے گی یا اپنی اپروچ تبدیل کرے گی انڈیا کی طرف دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جتنا بھی نیرٹیو بناتا ہے ریگارڈنگ کشمیر اور انڈیا ہم بہت سارا نیرٹیو تو اپنے گھر میں ہار جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تنزیلہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب بھی ملٹری لیڈرشپ یا ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی بات کرتے ہیں یا جو فورن آفس کی بات آتی ہے تو یہ ایک کراس دا بورڈ ایک کمپریہنسیف پولیٹیکل رسپونس آنا چاہیے سارے سیاسی جماعتیں بات کریں اس کے اوپر یہ صرف یہ نہ لگے کہ یہ حکومت اور جو صرف چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جی صرف حکومت میں ہوں گے تو بات کریں گے ڈی جی ایس پی آر بات کریں گے یہ ایک بڑی غلط چیز ہے سو سیویل ملٹری جو نیرٹیو ہے یہ سنگھ ہونا چاہیے اور ایک روس پولیٹیکل سپیکٹر میں اس کے ڈسکشن ہونی چاہیے دیکھیں دوسری اہم چیز میں بتاؤں ہم نے وزیراعظم نے جب کراچی میں سٹراؤک ایک چینج پر حملہ ہوا تو کہا یہ بھارت کروا رہا ہے موہید یوسف نے کارن تھپر کو کہا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد چین کو اس کے اوپر بولنا چاہیے کہ اگر چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے اوپر دہشتگردی ہو رہی ہے بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹیف کے اوپر یہ دہشتگردی کروا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں چین کی انویسمنٹس ہیں اس کو ہم کنٹروورشل کریں تو چین کو آن بورڈ لے کہ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ چین کی فورم منسٹریز کے اوپر رسپونڈ کریں اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بتائیں کہ ہم بڑے کنسرڈ ہیں یہ جو بھارت دہشتگردی کرواتا ہے سو یہ صرف اور صرف اگر پاکستان بات کر رہا ہے انٹرنیشنل فورمز میں تو ہم جائیں گے لیکن چین کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور چین کے اوپر اس کو بات کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ چین انڈیا جو ہے وہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے سو ہمارا جو میڈیا ہے ہم صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں جب جیسے آج پریس کانفرنس ہو گئی میڈیا کے اوپر میں انڈیا پر کافی آتا رہتا ہوں مدیر حیدر صاحب بھی کافی آتے رہتے ہیں وہ ان کو پاکستان کی ڈومیسٹک پوزیشن کا زیادہ پتا ہے کہ یہاں پر کیا اور ہے ہمیں انڈیا کے اندر کیا اور ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے صرف ایک ریپورٹ بنتی ہے میڈیا کے اندر جنرل پاکستانی میڈیا کے اندر جو انڈیا فارٹ لائنز ہیں اس کی ڈسکسن نہیں ہوتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی انڈیا آپ بندے کو پکڑ لیں وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے ہمارے لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کشمیر میں کیا ہوا موٹی کیا کر رہے ہیں وہ ہماری آرمی کو ہٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے آرمی پاکستان کو سٹرینگٹن کرتی ہے کنٹروورشل بناؤ وہ سی پیک کو ہٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پولٹیکل جو ہے وہ سٹیبیلیٹی لے کے آرہی ہے کمپریہنسیف گروتھ لے کے آرہی ہے اس کو ہٹ کرو وہ سیبل انریس چاہتے ہیں اور یہ حالی میں جو پیڈی ایم کا جو الائنس بنائے گو کہ یہ ایک پولٹیکل سٹرگر ہے لیکن انڈیانس اس کو misuse کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو سارا ٹائم ان کی آرمی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اٹھ ہوم کرنی چاہیے اگر انڈیا کو ڈیل کرنا ہے تو چین کو آن بورڈ لینا ہے کہ بھائی کس طرح یہ جو آپ کیوں نہیں بولتے جب کراچی سٹرک ایکچینج میں جانگر شنگائی سٹرک ایکچینج کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے انٹریسٹ کو ہم یہاں پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کی فارن ڈیریکٹ انیسٹمنٹ کو آرمی پروٹیکٹ کر رہی ہے تو چینی کیوں نہیں اس کے اوپر بولتے ہیں یہ نشال ہے ٹیک اپ کرنا چاہیے آئے اس پورن پہ تاکہ چینی اس کے اوپر بولے ٹھیک ہے آپ کی بات سے جو ٹیک اوئے ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کو نیاریٹیو بیل کرنا ہے جس میں انڈیا کی لابیز انڈیا کا میڈیا انڈیا کی قوم بہت تیز ہے اور وہ بڑی منظم لابنگ کرتے ہیں منظم نیاریٹیو بیل کرتے ہیں پاکستان کے پاس کیا اوپچنز ہیں دنیا جو ہے وہ بہرحال فوجی طریقے سے نہیں چلتی دنیا میں جو ڈیپلومیسی کی جو ہے تو اس کے لیے ایک پانکریٹ پروف چاہیے ہوتے ہیں اور میرے نزدیک یہ جو آج فارن میسٹر کی پریس کانفرنس ہے اس کا اثر ہونا چاہیے اور اس کو یقیناً ڈیپلومیٹک لیول پہ پھر اب یہ جو ڈوزیا ہے اس کو آپ نے پھر ایفیکٹیبلی اس کو آگے پہنچانا ہے اور جو رائٹ کارنرز ہیں ان کو پہنچانا ہے ہمیں یہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کس کس کو پہنچانا اور کس ملک کو پہنچانا اور کس ملک کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے جو ڈیپلومیٹک چینلز ہیں وہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے آپ کو آپ کو کنسٹنسی کی کمی بھی لگتی ہے دورانی صاحب ہم بار بار جب سنتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی کامیابیاں نہیں لے سکتے جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کنسٹنسی نہیں ہے آپ کیا کام کرنا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے جو اصل ہے ہمارے اقتصادی جو مسئل ہے وہ کمزور ہے آپ اقتصادی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہو جائیں گے اس وقت انڈیا اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے جو ایکنومک مسئل کی وجہ سے اٹھا رہا ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ کی بات بھی اسی طرح سنی جاتی یا بعض ایسے ممالک ہیں جو امیر ممالک ہیں جو گراس ہیومن رائٹس وائیلیشنز میں انوالڈ ہیں لیکن برگیریز آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں بہت ساری ایسی تنظیموں کا ذکر آیا جن کو راز سے فنڈنگ کے ثبوت آج ڈی جی آئی اسپی آر نے اور وزیر خارجہ نے سامنے رکھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ بلوچستان میں ایک تو ڈائی لاغ کی پالیسی کو بھی لوگ کہتے رہے ہیں کہ ان تمام ناراض گروہوں کے ساتھ ڈائی لاغز ہونے چاہیے دوسری طرح ماں پہ سیکیورٹی سیچویشن کو سرینثن کرنے کی بھی بات ہوتی ہے what do you suggest کیا اس وقت ضروری ہے پاکستان کے لیے دیکھیں جہاں تک وہ ناراض جو بلوچ لیڈر ہیں جو پاکستان سے بارے سے وقت ایکزائل میں ہیں وہ تو میرا خال ایک پروسس چلا تھا بڑا سیریسلی اب اس کی بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اس کے مطلب یہ کہ اب وہ پروسس جو ہے وہ غالباً ختم ہو گیا اور یہی ایک ایک طریقہ ہے کہ جو وہاں پہ ملٹری گروپس ہیں گوٹر اللہ نظیر اس قسم کے جو لوگ ہیں جو ابھی بھی ایکٹیو ہیں وہ جیسے جیسے انٹلیجنس بیسٹ آپریشن دیں ان کے خلاف آپ ملٹری کاروائی کرتے جائے and go after them that is one way کاروائی